موسیقی رہے ہیں اس لیکن دوران کہیں بھی آپ کو کچھ سمجھ نہیں آرہی ہے کچھ سمجھ آگئی ہے کچھ اچھا لگا کچھ برا لگا تو کوئی کمنٹ رائیے رہا Setyeec ہیں رہا ہمیں مجھے لاکسش اپنی چاہتے ہیں تو ہم یہاں تھا 20 –30 محصور حسود جگہمیں گے اور ہمارہ chest мояbirth long-point will set out a few key準 which your so don't need to get a need of September zehnشن�ہ رنگ ٹ گیٹ جب پیست سب سے پہلے جو چپٹر ون میں جو ہمارے پاس یوزیلی کوسٹن آ جاتا ہے جو کہ بہت کومن سا کوسٹن ہے ہم لوگ کبھی اگنور بھی کر دیتے ہیں اس کو تو وٹ اس سائنس سائنس کیا ہوتا ہے سائنس is the study in which observations are made جہاں پہ observations ہوتی ہیں تجربے ہوتے ہیں experiments مطلب کے اس کے بعد ان کے جو conclusions نکالے جاتے ہیں اور ان کے ذریعے ہم کچھ principles بناتے ہیں جو کہ نیچر کے لحاظ سے ہمارے پاس وہ کچھ principles آ جاتے ہیں اور ہم کو کہتے ہیں بھئی یہ تھیوری ہے اور یہ ہمارے مکمل ایک study کسی چیز کی ہم نے مکمل کر لی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سائنس اس کے بعد کو سناتے ہیں define biology give its meaning and derivation biology گریگ ورڈ سے نکلا ہے اس کے دو ہمارے پاس پارٹس آ جاتے ہیں first one is bios and second one is logos bio means life and logos means reasoning logos means study تو اس کے نام سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ bio کا مطلب ہے biology کا مطلب ہے study of life ٹھیک ہے اس کے بعد what is morphology and anatomy anatomy sorry morphology کیا ہوتا ہے دیکھو دونوں چیزیں بہت سیم سیم ہیں morphology جو ہے وہ ہم external structure کی بات کر رہے ہیں کہ چیز ہمیں degree کیسی ہے چیز کی shape کیسی ہے living organism کی بات کر رہے ہیں living things کی بات کر رہے ہیں اس کے features کیسے ہیں color کیسا ہے ٹھیک ہے اور جو ہمارے پاس anatomy ہوتا ہے اس میں ہم internal structure کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ bonds blood vessels کی بات ہو رہی ہے tissues کی بات ہو رہی ہے organs بنے کی طرح ہوئے ہیں یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ہم anatomy میں بات کرتے ہیں اس کے اس کے بعد ہمارے پاس آز آتا ہے define molecular biology study of molecules known as biochemical is molecular study ہمارے پاس جو biochemicals ہوتے ہیں molecules جو ہے وہ کس طرح سے بنتے ہیں atom کس طرح سے ملتے ہیں کس طرح سے ان کی bonding ہوتی ہے یہ ساری study ہیں molecular biology میں بات کرتے ہیں molecules ہمارے پاس جو ہیں وہ water molecules ہو گیا protein molecules lipids carbohydrates اس کے بعد next question وہ ہے difference between genetic and inheritance what is genetic اچھا جی next question ہمارے پاس ہے what is the difference between genetic and inheritance یہ دونوں بہت change کو ایک نسل سے دوسری نسل میں جانے کے لیے اس کا جو ہے وہ کیا کردار ہے inheritance کا مطلب ہوتا ہے transmission کہ کسی بھی trait کا ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہونے کا جو عمل ہوتا ہے جو study ہوتی ہے وہ ہم inheritance کے اندر پڑتے ہیں اس کے بعد what is the cell biology study of structure and functions of the cell and the cell organelles called as a cell biology اس کے بعد the study of the organelles organelles like ribosomes like mitochondria endoplasmic reticulum یہ سارے آ جائیں گے ان کی جو study ہوتی ہے اس کو ہم cell biology کے نام دیتے ہیں اس کے بعد next ہمارے پاس what is embryology define embryology development of an embryo to an individual embryo کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ egg سے جب وہ اس کی division start ہوتی ہے تو embryo بنتا ہے embryo سے اس کی اندر further division ہوتی ہے اس کے اندر changes ہوتی ہے اس کے اندر development ہوتی ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک مکمل individual بنتا ہے جو کہ independently رہ سکتا ہے اس کے بعد what are parasites give example parasites کیا ہوتے ہیں organisms that take food and shelter to living host کسی بھی جاندار کے اوپر جو چھوٹے micro organisms ہوتے ہیں like parasites ہوتے ہیں وہ کسی بھی جاندار کے اوپر رہتے ہیں وہ ان سے کھانا بھی لیتے ہیں وہ ان سے رہنے کی جگہ بھی لیتے ہیں اور in return وہ ان کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم parasites کہتے ہیں اب example ہمارے بعد سازے کی وائرسز کی کہ وہ انسان کے اندر رہ رہے ہیں ان سے کھانا بھی لے رہے ہیں وہاں پہ shelter بھی ان کا چل رہے ہیں مطلب وہ رہ رہے ہیں وہاں پہ leaving ان کی جو ہے area بھی مل رہے ہیں اور بدلے میں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کوئی انہوں کی بیماری ہو رہی ہوتی ہے نزلہ زکام flu یہ سب چیزیں اور بھی بہت وائرسز ہوتے ہیں طرح کہ HIV ہو گیا اس کے بعد lycise ہے pathogenic bacteria next question ہمارے پاس ہے defined pharmacology pharmacology کیا ہوتا ہے study of drugs and their effects on human body اس میں ہم عدویات کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جو عدویات ہوتی ہیں وہ کس طرح کی ہوتی ہیں کس طرح بنای جاتی ہیں اور کس طرح سے human body کے اوپر وہ effect کرتی ہیں اب یہاں پہ example ہمارے پاس پیناڈول کی ہوگئی پیراسیٹمول کی ہوگی جس کو ہم pain killer کے لئے پیناڈول کو بخار کے لئے استعمال کرتے ہیں اچھا جی جو next ہمارے پاس ہے pharmacology کے بات atoms and its meaning what is atom ایٹم کیا ہوتا ہے simplest form of matter جو کہ further divide نہیں ہوتا ہے اس کو ہم ایٹم کا نام دیتے ہیں اور ایٹم جو ہے وہ ہمارے پاس بنتا ہے electrons protons اور nucleus سے مل کے ان تینوں چیزوں سے مل کے ایک ایٹم ہمارے پاس بنتا ہے جس کو stable ہونے کے لئے کیا کرتے ہیں وہ ایک دوسری کے ساتھ bonding کر لیتے ہیں اور molecules بناتے ہیں اور اس کے بعد فردہ جو ہم نے study کی ہوئے وہ ہوگئے اس کے بعد بائیو مولیکیولز ان ارگانیزمز بائیو ان ارگانیزمز بائیو مولیکیولز بائیو ایلیمنٹس ڈو نوٹ اکر ان آئیسولیٹڈ فارم rather they combine through the ائینک اور کویلیٹ بانڈنگ یعنی کہ آئینک اور کویلیٹ بانڈنگ سے ہمارے پاس جو مولیکیولز ملتے ہیں بنتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں بائیو مولیکیولز کچھ اس طرح کے مولیکیولز ہوتے ہیں جو اکیلے سٹیبل نہیں ہو سکتے اور وہ کیا کرتے ہیں بانڈنگ بنا لیتے ہیں دوسرے ایلیمنٹس کے ساتھ تاکہ وہ سٹیبل بن جائیں اور ان کو ہم مولیکیولز کا نام دے دیتے ہیں بائیو مولیکیولز ان کو کہتے ہیں کیونکہ وہ زندگی کے لیے لیونگ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں اب ہمارے پاس اس کی ایگزامپل آجائے گی گلوکوز ہے پروٹینز ہیں جو کہ ہماری بڈی میں ہوتے ہیں اور بہت ضروری ہوتے ہیں پلانٹس میں پائی جاتے ہیں اس کے بعد جو اختی سے مفروق IL تاخرمنٹس 見て hen اور ماکیرومولیکیولز ان کے نام مولیکیولز ان کے نام سے پتہ چل رہا ہے مولیکیولز جس کا مولیکیولر ویٹ ہائی ہوتا ہے ان کو ہم میکرو مولیکیولز جو »,اہِ جو اس کے بعد ایٹم سے زیادہ ایلیمنٹس سے Milwaukee سے بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ہم میکرومولیکیولز بیٹ ہے اس کے بعد وہ مولیکیول جن کا مولیکیولر ویٹ کم ہوتا ہے لو ہوتا ہے ان کو ہم مائکرو مولیکیول کہتے ہیں فور اگزامپل گلوکوز انڈ وارٹر ڈیفائن تیشیوز انڈ گیو اگزامپل نیکس کوسٹین ہمارے پاس ہے تیشیوز کیا ہوتے ہیں سیملر سیلز جو ہم نے ابھی پیچھے پیچھلی کچھ لیکچر میں پڑھا ہے آپ وہ دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا ہے بڑی اچھی طرح سیملر سیلز پرفارمنگ سیملر فنکشنز اورگنائزڈ انٹو گروپز ایک طرح کے سیلز جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ایک گروپ جو ہے وہ بنا لیتے ہیں ایک سپیسیفک فنکشن کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو اس گروپ کا ہم نام دیتے ہیں تیشیوز اسی طرح سے ڈیفرنٹ طرح کے تیشیوز ہوتے ہیں وہ آگے ہم پڑھیں گے جو پڑھ بھی چکے ہیں جو ڈیفرنٹ طرح کے تیشیوز ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہوگے ہمارے پاس آرگنز بنا دیتے ہیں اب اگزیمپل ہمارے پاس تیشیوز کس طرح کے ہوتے ہیں اپی تیلیل تیشیوز ہوتے ہیں جو کہ اوپر والی لیئر بناتے ہیں کسی بھی آرگن کی یا سکین کی مسکیوری تیشیوز ہوتے ہیں جو مسلز بناتے ہیں نروس تیشیوز ہوتے ہیں دیکھیں سسٹم کے نام سے پتہ چل رہا ہے یہاں پہ ایک سے زیادہ چیز ہے تو ڈیفرنٹ طرح کے آرگنز جو ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ مل جاتے ہیں وہ اکٹھے ہو کے ایک سپیسیفک کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو ہم آرگن سسٹم کا نام دیتے ہیں ایک نے کچھ کام کر لیا دوسرے نے کچھ کام کر لیا لیکن سب کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے جساں کے ایزیمپل ہمارے پاس ڈائیجیسٹیو سسٹم کی ہے اس میں ہمارے پاس ماؤنس کے بعد ایسو فیگس ہے ہمارے پاس اس کے بعد سٹمک آ جاتا ہے سمال انٹسٹائن لارج انٹسٹائن لیور ہے پینکریاز ہے تو ان سب کا مقصد تو ایک ہی ہوتا ہے کہ انہوں نے ڈائیجیشن کروانی ہوتی ہے فوڈ کی لیکن کسی میں ابزورپشن ہو رہی ہوتی ہے کسی آرگنیں کرنی ہوتی ہے فوڈ کی کچھ آرگنز جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس کچھ اس طرح کی فلویڈز جو دیتے ہیں جو ہمیں ڈائیجیشن کے لیے آسانی کرتے ہیں اس کے بعد ہے پاپولیشن پاپولیشن گروپ آف ارگنیزم آف سیم سپیشیز لوکیٹیڈ ایڈ دا سیم پلیس ان دا سیم ٹائم اس کا پاپولیشن وہ ارگنیزم جو ایک طرح کے ہوتے ہیں اور ایک جگہ پہ دس میں 173.5 ملین اسی طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے ہیومن پاپولیشن لے لیے اچھا we can give the example of فوریسٹ آنیملز فوریسٹ آنیملز میں بھی سپیسیفائی ہو جائے گا کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں اچھا اس کے پاس ہمارے پاس ہے ڈیفائن کومیونٹی ویڈ ایٹس ٹائپ اب پاپولیشن میں ہوتا ہے ایک طرح کے کمیونٹی کے اندر ہمارے پاس کافی پاپولیشن مطلب ہیومنز کی ہو گئی پلانٹس کی ہو گئی اینیملز کی ہو گئی اینیملز میں ہمارے پاس ٹائیکرز آ جائیں گے لائنز آ جائیں گے مطلب اس طرح سے کافی زیادہ پاپولیشن ایک جگہ پہ ایک ٹائم پہ رہ رہی ہوتی ہیں ان کو ہم کمیونٹی کا نام دیتے ہیں بہت ہی اچھی ایک زیامپل انہوں نے ہمیں فوریسٹ کی دیوی ہے کہ فوریسٹ ہمارے پاس جو ہے اس میں ہمارے پاس پلانٹس بھی ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس انیملز بھی ہوتے ہیں ڈیفرنٹ رہا کے پلانٹس انیملز ہوتے ہیں اگر وہاں پہ پانی ہے بطلب کوئی دریا ہے یا ندی ہے تو اس کے اندر بھی جاندار پائی جاتے ہیں اب جن کی ٹائپ دو درہ کی ہوتی ہے کمپلیکس کمیونٹی اور سیمپل دیکھو کمپلیکس کمیونٹی میں پتا چل رہا ہے کمپلیکس کا مطلب کہ کافی زیادہ یہاں پہ اورگنزم ہیں کافی زیادہ پاپولیشن ہیں ڈیفرنٹ طرح کی پاپولیشن ہیں تو یہاں پہ اگر مائنر سا کچھ چینج آ جائے گا ایک پاپولیشن ساری پاپولیشن کی اندر کسی بھی دوسری پاپولیشن کے اوپر کافی زیادہ ڈراسٹک چینج نہیں آئے گا کہ بہت بڑا چینج کہ وہ تباہ ہی کر دیں دوسری چیزوں کو لیکن جو سیمپل کمیونٹی ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس کچھ چنیندہ اورگنیزم ہوتے ہیں وہ اورگنیزم نمبر میں بھی کم ہو سکتے ہیں جو ہے وہ ان کی ہمارے پاس یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ویرائیٹی ہمارے پاس کم ہے تو اگر ان کے اندر تھوڑا سا بھی چینج آئے گا تو بہت بڑی ڈراسٹک چینجز جو ہیں وہ آ جاتی ہیں ان کی پاپولیشن میں جس کا افیکٹ پوری کمیونٹی کو پڑتا ہے کیونکہ ان پاپولیشن میں کمیونٹی کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور می بھی آپ کو بہت ایسی لگے گا کہ یہ ہمارے پاس ایک آ جاتے ہیں سارے شورٹ کرسن کے ایک لیسٹ ہم یہ اگر تیار کر لیتے ہیں تو ہمارا چپٹر ون شورٹ کرسن کے لحاظ سے ریڈی ہو جائے گا اب نیکس ہم ایم سی کیوز کی اور لانگ کسنز کی انشاءاللہ بات کریں گے سو سٹے ٹیوند اللہ حافظ بائی بائی